اسلام علیکم ویورس ویلکم تو ستاچی آن لائن ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفیٹ ہود ان اسلام کے بارے میں جو کہ انسلامی فنڈمنٹل بلیف میں سے ایک اہم بلیف ہے اور جانے کی کچھ اہم قویسٹن جو کہ پروفیٹ ہود سے ریلیٹڈ ہیں ڈیفرنٹ کمپیٹڈیو ایکزیمز میں اپیر ہوتے ہیں جن کے اپیر ہونے کے چانچز ابھی کافی سیادہ ہیں تو ویورس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارا فرسٹ کوئسٹن ہے which is the second belief of اسلام تو ویورس اس کا right answer ہے پروفیٹ ہود اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان پر یقین لکھنا ان پر ایمان لانا second belief of اسلام ہے what is the meaning of رسالت what is the meaning of رسالت تو رسالت کے معنی ہے پروفیٹ ہود what is the literal meaning of ختم نبوت تو ویورس اس کا right answer ہے the seal of prophet or the seal of prophecy تو بی اور سی right options ہیں who is turned as the seal of prophets تو اس کا right answer ہے حضرت محمد peace be upon him حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کہا جاتا ہے یہ انگریزی میں یہ کہلیں کہ seal of prophets کہا جاتا ہے whose life was the greatest example of the teachings of Quran تو ویورس اس کا right answer ہے حضرت محمد peace be upon him آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآنی teachings کا اصلی اور ایک عظیم ترین نمونہ تھی یا مثال تھی عوام ناس کے لئے یہ ایک important question ہے تو اس کا right answer ہے خاتم النبیین کا word سورہ احزاب میں استعمال کیا گیا ہے who is known as رحمت اللہ العالمین تو ویورس اس کا right answer ہے holy prophet peace be upon him آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے what is the meaning of رحمت اللہ العالمین تو ویورس very easy اس کا right answer ہے mercy for all world تمام جہانوں کے لئے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بھی کہا جاتا ہے what is understood by ختم نبوت تو ویورس اس کا right answer ہے the holy prophet peace be upon him is the last prophet of Allah آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں یہ مطلب ہے جب ختم نبوت کا ذکر آتا ہے تو اس کا meaning یہ draw کیا جاتا ہے one who does not believe in حضرت محمد peace be upon him what do we call him تو ویورس اس کا right answer ہے کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ رسالت پہ ایمان نہیں لاتا اسے کافر کہا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ پروفیٹ وڈ سے related تھی اس میں ہم نے جانے ہیں چاند ایسے important questions جو کہ رسالت کے بارے میں اسلام کے fundamental beliefs کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس میں بتائے گی information آپ کے لئے important رہیں گی آپ اپنی رائے کا اظہار comment section میں ضرور کیجئے ویڈیوز کی بہتری اور چینل کی بہتری کے لئے آپ اپنی رائے کا اظہار comment section میں کر سکتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل استاد جی آن لائن کو اگر subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کیجئے بیل آئیکن کو ضرور press کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو update ہو تو آپ کو اس کا notification پہن جائے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ